عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمين وصل اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنت الدائم علی عدائے مجمعین منالآن إلى قیام يوم الدین میں کوشش یہ کر رہا تھا کہ کیونکہ یہ کیمری کی گردن بھی ہلانی پڑتی ہے تو یہ نہ ہی مجھے کھانا کہ میں نے خود بولا تھا کہ آج لگوا دیجئے گا بور لیکن بہرحال اب میں اٹھ کے جاؤں گا تو میں ایک چارٹ پہلے تو پچھلی بات کا بنا رہا ہوں تاکہ جس کو بنانا ہو وہ لکھ لے تو آپ کے لیے تھوڑا سا کام آسان ہو جائے گا اس کے بعد پھر میں اگلی بات جو آپ کو بتانی ہے وہ بتا کے پھر میں یہاں کے بیٹھوں گا دیکھیں پہلے میں نے کیا کہا آپ کو کہ نجاست کی دو قسمیں ایک ہے حدث اور ایک ہے خبص درست حدث کی دو قسمیں اسغر جن سے وضوع واجب ہوتا ہے اکبر یہ بھی ایک اچھا طریقہ ہے لکھنا نہ پڑے فلیش مال جن سے غسل واجب ہوتا ہے تصویر کہنے لی جگہ بعد میں آرام سے لکھ لی جگہ درست وضوع اور غسل دوسرا ہے خبص خبص یعنی ظاہری نجاست اسی سے کواف حدث یعنی باطنی نجاست درست دی اچھا یہ ظاہری نجاست دس یا گیارہ چیزیں ہیں جو نجس ہیں ان کو کہتے ہیں نجسل این اس دس یا گیارہ کے علاوہ تمام چیزیں پاک ہیں ٹھیک ہے مگر یہ پاک چیز دو شرطوں کے ساتھ نجاست سے ملنے کی وجہ سے نجس ہو جاتی ہیں ان کو کیا کہتے ہیں متنجس کہتے ہیں یہ پچھلی بحث ہماری ضرورت یہ ہماری اب تک کی بات سیئے مٹھا دوں نجاست دو طرح کی ہے حدث اور خبص حدث یعنی باطنی نجاست خبص یعنی ظاہری نجاست ٹھیک ہے حدث دو طرح کا ہوتا ہے یا اسغر ہے یا اکبر ہے حدث اکبر جس کی وجہ سے وضو واجب ہوتا ہے حدث اکبر جس کی وجہ سے غصل واجب ہوتا ہے خبص یعنی ظاہری نجاست یہ دس یا گیارہ ہیں جو نجس ہیں ان کو نجسل این کہتے ہیں ان دس گیارہ کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب پاک ہیں لیکن دو شرطوں کے ساتھ جب کسی نجس چیز سے ملتے ہیں تو یہ نجس ہو جاتی ہے اور ان کو متنجس کہتے ہیں دروس جی اب مٹا دوں تو میں اب کہاں جاؤں اس کے نیچے تو نہیں جا سکتا جی آپ غلط جگہ پہنے آپ ادھر آجیں سامنے کی سائٹ پہ آجیں یہ اس سائٹ والی سامنے آئیں گے تو نظر آئے گا صحیح طرح سے دروس جی اب ہماری جو بات ہے نا یہاں سے شروع ہوگی اس سے ٹھیک ہے اب ہماری بات کا مہور یہ بات یہ صورت بنے گی کیونکہ جب نجس ہو گئی تو ہم نے کہا کہ یہ پاک تو ہو سکتے اب سوال یہ کہ کیسے پاک ہوتی ہے اصل چیز جو مین ٹارگٹ تھا اس کلاس کا میرے میرے ذہن میں وہ یہی تھا کہ یہ آپ تک منتقل ہو کہ یہ پاک کیسے ہوتی چیزیں میں نے کہا نا انہوں نے مجھے پریکٹیکل کا کہا تھا لیکن پریکٹیکل تو میرا نہیں خیال کہ اس کلاس میں ممکن ہو میں ایک چارٹ بنا رہا ہوں میرا ذاتی خیال یہ ہے خوش فہمی کہہ سکتے ہیں آپ ایسے اس کو کہ اگر یہ چارٹ آپ کے ذہن میں ہو اس کو آپ یاد کر لیں اچھی طرح سے رٹ لیں نقش کر لیں اپنے ذہن میں تو ساری نجاسات آپ کی مٹھی میں ہوگی یعنی آپ کو ہر وقت یہ پتہ ہوگا کہ کس چیز کو کتنی دفعہ پاک کرنا ہے کس پانی سے پاک کرنا ہے لیکن یہ آپ کو آنا چاہیے چاہت تہارت نجاست کے چپٹر میں آپ کو پریشانی میرے میرے خیال میں نے کہا نا میری آپ خوش فہمی سمجھ لیں اس کو لیکن میرا خیال یہ ہے کہ آپ کو کوئی مشکل نہیں ہونی چاہیے اگر یہ آپ نے یاد کر لیا تو تو آپ یاد کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں آپ کے اوپر ہے درست وما علینا اللل بلاؤ اچھا جی چارٹ ہم بنائیں کچھ اس طرح سے کہ اس میں لکھتے ہیں ہم متنجسات یا متنجس لکھتے ہیں ٹھیک ہے اس رو میں ہم متنجس کی لکھیں گے کہ ہمارا میں نے کہا نا تینوں اعتبار سے فرق پڑے گا متنجس کیا ہے پانی کونسا ہے اور نجاست کیا ہے درست یہاں پر آپ لکھ دیں قلیل قلیل کر اور جاری عام طور پر یہی تین پانی ہم آجائے سامنے ہوتے ہیں تین بھی زیادہ نہیں ہوتے زیادہ تر یہ کر اور قلیل کا ہی کہانی ہوتی ہے اپنا جاری پانی بھی اتنا نہیں ہوتا لیکن کیونکہ ساتھ ساتھی ہیں تو اس لئے میں اس کو ساتھ ساتھی آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں ابھی میں آپ کے سامنے جو چارٹ بنا رہا ہوں یہ صرف آغاستانی کے فتموں کے حساب سے چارٹ بنا رہا ہوں آغاستانی صرف اور صرف آغاستانی کے فتموں کے حساب سے میں چارٹ بنا رہا ہوں درست آغاستانی کا میں جواب دے چکا ہوں ہر کلاس میں میں ریپیٹ نہیں کر سکتا خوب جی سب سے پہلے برطن برطن اگر متنجس آپ کا برطن ہے اور اچھا اس میں سور کا چاٹا ہوا کتے کا چاٹا ہوا بعض جگہ پہ کتے کے چاٹنے سے اس کو مٹی سے ابھی میں ان چیزوں کو بھی چھوڑ دیتا ہوں یہ ہمارے گھروں میں پیش آنے والا نہیں درست درست حتی جن کے گھر زمین کے بھی ہیں ادھر بھی یہ پیش نہیں آتا ہے تو نہ ہمارے پاس سور پائے جاتے ہیں نہ ہمارے پاس کتے پائے جاتے ہیں درست لہذا یہ مسئلہ پیش آتا نہیں اس لئے میں ابھی اس کو سب کو چھوڑ رہا ہوں ان کی یعنی کتے کے علاوہ سور کے علاوہ شراب بھی کوئی اتنی رائج نہیں ہمارے گھروں میں کہ ہمارے برطن مکس ہوں شراب اور غیر شراب والے شراب کو بھی فیلن چھوڑ دیں بیش تو شراب جبھی مطلع یہ ھی ہے لیکن شراب کو بھی فیلن چھوڑ دیں تو کتا سور اور شراب کے علاوہ کوئی بنجاست لگی ہو درست کتا سور اور شراب کے علاوہ کوئی بنجاست لگی ہو took me میں صرف یہ لکھ رہا ہوں کوئی بنجاست بلی ایس نہیں ہوتی ابھی تو بتائے میں نے آپ کو کوئی بنجا بلی harام گوشت ہے نجاس نہیں ہے درست لیکن اس کوئی بھی سے مراد کیا ہے ان تین کو چھوڑ کر آپ پورا لکھئے گا کتہ سور اور شراب کے علاوہ کوئی بھی نجاست ٹھیک جس سے برطن نجس ہوا ہو تو تین تین اور تین مرتبہ پاک ہوگا البتہ اس میں ان دو میں احتیاطیں واجب ہیں ان دونوں میں احتیاطیں واجب ہیں کر اور قلیل میں تین تین مرتبہ اچھا ایک اور شک آغاسستانی نے اس میں ایڈ کی ہے وہ بھی میں بتا دوں آپ کو کہ اس میں لکھیں برطن کا اندرونی حصہ برطن کا اندرونی حصہ ٹھیک ہے یہ برطن ہے نا یہ درست یہ اس کی ایک باہر کا سرفیس ہے اور یہ ایک اس کا اندرونی حصہ اندر کا جو سرفیس ہے اس کا جو اندر کی جو دیواریں وغیرہ اور اس کا پیندہ اندر کی سائیڈ کا یعنی جس کے اندر یہ پانی ہے وہ اس کا اندرونی حصہ ہے اور جس کو آپ پکڑتی ہیں اور ٹچ کرتی ہیں یہ اس کا بیرونی حصہ یہ تین مرتبہ کا حکم اندرونی حصہ کے لیے ہے یہاں سے نجیس ہو گیا تو تین مرتبہ والا حکم نہیں ہے اندر سے نجیس ہو رہا ہے مثلا فرض کریں خون آپ کا ٹپک گیا دان سے خون نکل رہا تھا وہ ٹپک گیا پانی میں پانی تو قلیل ہے تو نجیس ہو جائے گا پانی نجیس ہو گا تو اندر سے گلاس بھی نجیس ہو جائے گا یہ اب اندر سے جو گلاس نجیس ہوا ہے اس کو پاک کرنا تین مرتبہ قلیل سے اور احتیاط کی بنا پر کر اور جاری میں بھی تین تین مرتبہ اس کو پاک کیا جائے گا ٹھیک ہے جی اچھا ایک بات اور ذہن میں رکھیں یہ آج سننے کے بعد آپ میں سے کسی کو یہ حق نہیں ہے کہ مجھے کسی بھی چیز کے پاک کرنے کے لیے فان کرے یا مسئلہ پوچھے آٹس ایپ کرے یہ میں سرخپائی صرف اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ کو آجائے سب کچھ ہے اگر اس سرخپائی کے بعد بھی جواب میں نہیں دینے تو اس کی کیا ضرورت ہے ہے کوئی ضرورت نہیں ہے نا اس کی ضرورت صرف اس لیے کہ آپ کو آئی یہ چیزیں اس کے بعد بھی آپ نے میرا دماغ کھانا ہے آگا آگا یہ ہو گیا سر یہ ہو گیا سر آگا سر آگا سر آگا تو میں تو پھر اس ٹائم کو میں ویسٹ ہی سمجھوں گا اگر یہ آپ لوگوں نے میں سے کسی نے بھی کوئی میسیج کیا تو درست پس متنجس اگر برطن ہو اور نجاست کوئی بھی ہو ٹین کے علاوہ تو اس برطن کے اندرونی حصے کو تین 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 مرتبہ تینوں پانیوں میں پاک کیا جائے گا ٹھیک ہو اب برطن میں کوئی بھی ایسی چیز جو اندر سے ہالو ہوتی ہے جس کے اندر کوئی چیز سماعتی ہے پلیٹ ہے گہری پلیٹیں ہوتی ہیں پلیٹ ہے گلاس ہے کپ ہے پتیلہ ہے جگ ہے یہ ساری اس قسم کی ساری جتنے بھی برطن کی کٹیگریز ہیں یہ سب اس میں شامل ہیں درست یہ ہو گیا جناب علی اگر برطن اندرونی حصہ نجیس ہو جائے کسی بھی نجاست سے تو اس کو مثلا کسی ہندو نے آپ گلاس میں پانی پی لیا تو ہوت لگائے گا تو اندر کا تو نجیس ہو گئی نا باہر کا بھی نجیس ہو گا لیکن اندر کا بھی نجیس ہو گا تو اندر والی سائٹ تین مرتبہ میں پاک ہو گئی ٹھیک ہو دوسری چیز بدن یا لباس جو پیشاب سے نجیس ہو اچھا پیشاب کا ایک مسئلہ بعد میں آئے گا وہ بچہ جو صرف دودھ پیتا ہے غیر اس دودھ کوئی غزہ استعمال نہیں کرتا اس کے پیشاب کا مسئلہ بعد میں آئے گا تو یہ اس کا مطلب ہے اس کے علاوہ کسی کا پیشاب ہے یعنی وہ جو حال آپ تھوڑی دیر کے لیے ہم ایک سمجھانے کے لیے مثال لیکن یہ کوئی کرائٹیریا نہیں ہے پھر بتا رہا ہوں دھیان دیجئے گا یہ کرائٹیریا نہیں ہے لیکن سمجھانے کے لیے ارز کر رہا ہوں فرض کریں کہ ایک بچہ مثلاً چھے مہینے میں غزہ کھانی شروع کر دیتا ہے چھوٹی موٹی دوسری دودھ کے ساتھ خالی دودھ والا نہیں رہتا چھے مہینے تو یہ جو مسئلہ ہے تو چھے مہینے سے اوپر والے بچے سے لے کر سو سالہ بچے تک کا ہے درست یہ والا مسئلہ وہ جو چھے مہینے سے نیچے والا ہے وہ بعد میں آئے گا جو صرف دودھ استعمال کرتا ہے اور دودھ کے علاوہ کوئی اور اس کی غزہ نہیں ہے اس کا مسئلہ دو مہینے کا بچہ تین مہینے کا بچہ وہ بعد میں آئے گا لیکن یہ اس بچے سے لے کر بڑوں تک کا حکم ہے کہ جو صرف دودھ پینے والا نہ ہو درست تو اس میں یہاں پہ ایک قید لگا سکتے ہیں مسئلہ یہاں پر ایڈ کریں جو صرف دودھ پینے والے بچے کے علاوہ کے پیش آپ سے نجیس ہو تو اس کا حکم یہ ہے بدن اور لباس جو صرف دودھ پینے والے بچے کے علاوہ کے پیش آپ سے نجیس ہو یہ اس کا حکم ہے دو دو ایک قلیل پانی سے دو مرتبہ کر پانی سے دو مرتبہ اور جاری پانی سے ایک مرتبہ کلیفٹن گئے میں سارے کپڑے لے گئے مہیں پشاپ والے ڈبوائیں اور نکالیں پاک ہو جائے گا کر میں میرا خیال ہے چینج ہوا آغاسستانی کا پہلے شاید احتیاط تھی اب احتیاط نہیں ہے یا اب پہلے احتیاط نہیں تھی اب احتیاط ہے یہ تھوڑا مکس اپ ہو رہا ہے لیکن بلاخر ہے دوئی ابھی جو میں جس توزی کو دیکھ کر آئے ہیں اس میں احتیاط نہیں تھی فتوہ دیا ہوا تھا نہیں ٹھیک ہے جی پس وہ بدن یا لباس کہ جو صرف شیرخار بچے کے علاوہ کے پیش آپ سے نجس ہوا ہو کر میں دو مرتبہ قلیل میں دو مرتبہ اور جاری میں ایک مرتبہ دھونے سے پاک ہو جائے گا اچھا جہاں پر یہ لباس ہے اور پانی قلیل ہے ایک شرط اور بھی اس میں اس صورت میں یہاں پر ہی لکھ رہا ہوں اسی لئے میں لباس کو نچوڑا جائے ہر دفعہ نچوڑا جائے لباس کو ہر مرتبہ یعنی دو مرتبہ ہے تو دو مرتبہ نچوڑنا ضروری ہے ٹھیک ہے پہلی دفعہ پانی ڈالیں نچوڑیں تاکہ گسالہ نکل جائے دوسری مرتبہ پانی ڈالیں پھر نچوڑیں نچوڑنے کے بعد اب یہ پاک ہوگا جیسے آپ کا نچوڑنا پورا ہوگا اس کے بعد یہ پاک ہوگا درست کور پانی میں نچوڑنے کی شرط نہیں آغازستانی میں نچوڑنے کی شرط صرف اور صرف قلیل پانی میں ہے کور پانی میں نچوڑنے کی شرط نہیں ہے لہذا فارس کریں کسی کا کپڑا نجیس ہو کور پانی کا برطن ہو یا کور پانی مثلا بالٹی اوپر آپ نے نل کھولا ہے جو متصل ہے کر سے دو دفعہ نکالنے اور ڈبویں پاک ہو جائے گا ڈالیں نکالیں ایک پھر ڈالیں پھر نکالیں دو اس کو سوکھنے ڈال دیں ابھی نکالنے ڈالنے والی بات کر رہا ہوں میں ابھی اس سسٹم کی بات کر رہا ہوں اسی لئے میں نے کہا یہ بالٹی ہے ٹب ہے جو متصل بے کور ہے نل کھولا ہے اسی کے اندر بہر ہے ڈالیں نکالیں ڈالیں نکالیں ڈالیں نکالیں دو مرتبہ ہو جائے گا اسی کو جا کے یوں ہی سوکھنے ڈال دیں پاک ہو جائے گا درست لیکن یہی کام خلیل پانی میں نہیں کر سکتے آپ اس میں نچوڑنا ضروری ہے جب تک نچوڑ آپ کہیں جی میں ڈال دیتی ہوں خود ہی نکل جائے گا پانی وہ خود ہی نکلنا بھی کافی نہیں ہے نچوڑنا ضروری ہے چاہے نچوڑیں یا کسی بھی طریقے سے پریس کر کے بلاخر میں نے پہلے بھی آپ لوگوں کے خدمت میں ارز کیا ہے ایران میں جب وہ بڑی چیزیں دھوتے ہیں مثلا کارپٹ دھوتے ہیں اب کارپٹ کو کون نچوڑ سکتا آپ میں سے آپ میں سے تو بہت سوں کے ہاتھ میں اگر جیز کی پینٹ دے دی جائے تو وہ بھی نہ نچوڑے دھلنے سے بھاری ہو جاتی ہے درست وہ بھی نہ نچوڑے آپ سے تو کارپٹ تو اس کے لیے کوئی بھولو پہلوان چاہیے تو وہ کیا کرتے ہیں ایران میں نارمل یہ نارمل آپ کو ملے گا وہ کرتے ہی ہیں کہ مثلا اس کو فول کیا مثلا فول کر کے یہ بن گا نا راؤنڈ اب اس کے اوپر کودھنا شروع کر دیں آپ ایک طریقہ یہ ہے پیر سے جب اس کو آپ دبائیں گے تو آٹومیٹک پانی نکلے گا تو یہ بھی کافی ہے دوسرا طریقہ یہ ہے کہ مثلا وہاں پر تو برف باری ہوتی ہے تو ان کے پاس گھر میں ایک چیز ہوتی ہے جس سے وہ چھت سے برف اتارتے ہیں وہ آگے سے سمجھے پلیٹ ٹائپ کی چیز ہوتی ہے وائپر کے ڈنڈے کے آگے وہ لگاتے ہیں پلیٹے درست اسی کے ذریعہ آپ اس کو مثلا دبا کے نکال دیں یہ بھی ہو سکتا ہے وائپر اگر نہ ٹوٹتا ہو تو اس سے بھی نکال سکتے ہیں بائپر تو یہاں کے نازکھ سے ہوتے ہیں آپ کوئی بھی چیز بلاکر کسی بھی کرنا ہونا تو آپ پتیلے کے دھکن سے بھی کم کر سکتے ہیں وہ کرنا ہو آپ کو تو یہی کام آپ پتیلے کے دھکن سے بھی کر سکتے ہے سپریس کر کے نکال نہیں ہے نا کوئی بھی ایسی چیز کے جو تھوڑی سی فلیٹ ہو جس ٹائپ کی Des间 لکڑی ہو سکتے ہیں کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے اُس کو چیز کیا وہ اہم نہیں ہے اہم ہے پانی نکالنا درست پس یہ ہو گیا جناب علی آپ کا یہ دو چیزیں ہو گئیں برطن کا مسئلہ آگیا بدن و لباس کا آگیا اس کے علاوہ باقی تمام چیزیں اس کے علاوہ باقی تمام چیزوں میں اگر آپ تھوڑا سا غور کریں اس جملے پہ کہ اس کے ان دو کے علاوہ باقی تمام چیزیں اب میرا آپ سے سوال کہ لیے میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں دیکھیں آپ کتنا جاگ رہے ہیں آپ لوگ درست مجھے یہ بتائیں کہ اگر میرا لباس خون سے نجیس ہو جائے تو وہ کہاں جائے گا ان میں سے آپ کیا بول رہی ہیں لکھا تو یہ ہوئے جیہاں تھرڈ میں آئے گا یعنی لباس اور بدن جو پیشاب کے علاوہ نجیس ہو گیا وہ بھی اس میں شامل ہے یہ صرف ایک کنڈیشن ہے کہ جب بدن اور لباس پیشاب سے نجیس ہوا وہ بھی شیرخار بچے کے علاوہ کے پیشاب سے تو اس کا یہ حکم ہے اس کے علاوہ بدن اور لباس بھی اسی میں شامل ہیں باقی نجاستوں کے اعتبار سے ٹھیک ہے ایک اور سوال یہ بتائیں کہ برطن کا باہر کا حصہ کھاں جائے گا وہ بھی تھرڈ میں آگے گا ٹھیک ہے پس برطن کا اندرونی حصہ ایک طرف دیرونی حصہ اس طرف بدن اور لباس جو پیشاب سے نجیس ہو وہ ایک طرف اور یہی بدن اور لباس کسی اور نجاست سے نجیس ہو وہ اس طرف ٹھیک ہے اور ان کے علاوہ باقی ساری چیزیں ساری نجاستیں یہ دو بھی خاص کنڈیشن کے علاوہ اور ان دو کے علاوہ باقی ساری چیزیں اور ساری نجاستیں اچھا ان باقی ساری چیزوں میں پلاسٹک کی چیزیں بھی شامل ہیں یہ میں اس لئے بول رہا ہوں کہ بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں پتہ نہیں یہ غلط فہمی ہے کہ پلاسٹک کے برطن پاک نہیں ہوتے کیوں نہیں پاک ہوتے کیا وجہ پاک نہ ہونے کی انہوں نے کیا ائیے زمبن کو تلت کیا بگاڑا ہے آپ کا کہ وہ پاک نہ ہو سکیں درست پس پلاسٹک کے برطن بھی پاک ہو سکتے ہیں وہ بھی سب اسی میں برطن ہے تو اس میں اور باقی اس میں پلاسٹک کی وہ آئیٹمز جو غیر از برطن ہیں وہ اس میں اور پلاسٹک کی وہ آئیٹمز جو برطن ہیں وہ برطن کے حقام میں جائے گا اب یہ برطن چاہے پلاسٹک کا ہو چاہے چینی کا ہو چاہے بلاخر کانچ کا ہو ایکس وائے زیڈ کسی بھی چیز کا ہو اس کا حکم یہ یہ اندرونی حصہ تین مرتبہ بینونی حصہ ایک مرتبہ درست اور غیر برطن ساری چیزیں اس میں آ جائیں گے یہ آپ کا چارٹ اور آپ کی چیزیں ہیں اور آپ کی نجاستیں ہیں آپ کے پانی سب پورے ہو گئے اب میں آپ سے ایک سوال کروں کارپٹ نجیس ہو گیا وہ کہاں جائے گا یہ بتائیں کارپٹ اگر پیشاب سے نجیس ہو جائے تو کہاں جائے گا اچھا سیکنڈ والوں سے میرا سوال ہے ابھی بلی سردیاں گزر رہی تھی تو کارپٹ پہنا آپ لوگوں نے مگر کارپٹ لباس ہے کیا تو پھر کیوں سارت سیکنڈ میں جائے گا پیشاب میں نے ساتھ اتنا بڑا لکھا ہے بدن اور لباس اور ساتھ یہ بھی بتایا کہ بدن اور لباس کے علاوہ پیشاب والی ساری چیزیں اس میں جائیں گی روئی کا گدہ ہو فارم کا گدہ ہو گدہ لباس بھی نہیں ہے اور اتفاق سے بدن بھی نہیں ہے سارت نے ابھی تو بتایا آپ کو نچوڑنا زیوری تھوڑی کہ ہاتھ سی نچوڑیں آپ میٹرز پر کود سکتی ہیں کودیں خود نہیں کود سکتی بچوں کو کودو آئیں کھڑا کرنے اور تو اس کا پانی نندس نکلیا ہے وہ کافی نہیں ہے ابھی تو بتایا ہے کہ خالی لٹکا دیں تو کافی نہیں ہے نا دیکھیں زیادہ کرنے میں تو کوئی قواہت نہیں ہے نا کم کرنے میں قواہت ہے زیادہ میں تو بلاخر احتیاط ہی ہے نا تو احتیاط تو کبھی بھی بری نہیں ہوتی ہے احتیاط ہمیشہ حسنن اچھی ہے درست اچھا اب یہ یہاں تک تو بات آپ کی ہو گئی اچھا ایک چیز رہ گئی وہ کیا رہ گیا شیر خار بچے کا پشاپ صرف شیر خار بچے کا پشاپ یعنی جو صرف اور صرف دودھ پیتا ہو اس میں بھی بدن حتی بدن اور لباس بھی ایک دفعہ میں پاک ہوگا اس کا صرف اچھا یہ بھی بعض لوگوں کے ذہنوں میں غلط فہمی ہے کہ بچے کا پشاپ نجس نہیں ہوتا ہاں نہیں غلط ہے یہ غلط فہمی ہے لوگ بچہ جیسے ہی اس نے اس دنیا میں قدم رکھا اور قدم رکھتے ہی جو پہلا پشاپ وہ کرے گا وہ بھی نجس ہے بتا رہا ہوں بتا رہا ہوں وہ بھی نجس ہے یعنی پشاپ کے اندر کوئی ایکسپشن ہمارے پاس نہیں ہے کہ اللہ یہ انسانوں کی بات کر رہا ہوں گے درست انسان چاہے وہ ایک لمحے پیدا پہلے پیدا ہوا پہلا کام جو اس نے کیا وہ یہی کیا درست اس کا بھی پشاپ نجس ہے یا سو سالہ بچہ ہو اس کا بھی پشاپ نجس ہے پشاپ میں کوئی ایکسپشن نہیں صرف اگر فرق ہے تو اس جہت میں کہ یہ اگر بڑے کا ہے تو وہ دو دو مرتبہ میں پاک ہوگا اور چھوٹے کا ہے یعنی شیرخار کا ہے تو وہ ایک ایک مرتبہ میں پاک ہوگا ایک یہ فرق ہے دوسرا ڈیفرنس یہ آتا ہے کہ یہ قلیل پانی میں اس کو نچوڑنا ہوتا ہے اس کو نچوڑنے کی بھی ضرورت نہیں ہے بس یہ دو ڈیفرنسز ہیں پانی بہنا چاہیے پانی بہنا چاہیے وہ ابھی میں ارز کرتا ہوں درست پیشاپ جو صرف شیرخار بچے کا ہے اور اس سے بڑے بچے کے پیشاپ میں صرف دو فرق ہیں دو ڈیفرنسز ہیں ایک یہ کہ اس کے اندر ایک سے زیادہ مرتبہ واجب نہیں ہے دھولیں تو حرج بھی نہیں ہے لیکن ایک سے زیادہ مرتبہ ضروری نہیں ہے اور دوسرا ڈیفرنسز یہ ہے کہ قلیل پانی سے جب آپ پاک کریں تو اس کو نچوڑنا بھی ضروری نہیں ہے درست یہ دو ڈیفرنسز ہیں باقی سب ایک جیسا یہ یہ ہو گیا جناب علی آپ کا متنجس نجاست اور پانی کی مختلف قسموں کے اعتبار سے احکام یہ اگر آپ نے اپنے ذہن میں نقش کر لیا تو آپ کا مسئلے بہت سارے حال ہیں یعنی گھر میں آپ کے یہ ہے نا آپ کے ذہن میں اگر یہ چاٹ ہو تو آپ کو پریشان نہیں ہونا برطن نجیس ہوگے تو کتنی رفعہ پاک کرنے کس کو فون کرنے کس سے مسئلہ پوچھنے کس کو واتس اپ کرنے کس کی جان کھانی ہے کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں ہے آپ بغیر مجبوری کے بھی کر سکتے ہیں تھی مجبوری والا کیس کیوں بنا رہی ہیں دیکھیں جہاں پر شریعت نے آپ کو چھوٹ دی ہے اور آگا سیستانے کے فتوے کے مطابق کھر پانی میں نچوڑنے کی شرط نہیں ہے وہاں پر ضروری نہیں کہ آپ ایکسٹریم کنڈیشن کی بات کریں کہ کوئی بیماری ہو یا کوئی بار بار کرنا مشکل ہو بار بار نچوڑنا مشکل ہو بغیر کسی بیماری کے بغیر کسی مجبوری کے آپ ہر کپڑا ایسے پاک کر سکتے ہیں دو مرتبہ ڈپ کریں نکال البتہ ڈپ اس طرح سے کریں کہ تمام نجس مقامات تک پانی پہنچ جائے یہ نہیں کہ نکالا اور ڈالا اور نکالا اور ڈالا آدھا خوشک آدھا گیلا لٹکا دیا سر یاسوبی کی گردن پر انہوں نے کہا تا پاک ہو جاتا ہے یہ کام مت کی جائے گا سر یاسوبی ساتھ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ پانی ہر جگہ پہنچنا چاہیے تمام نجس مقامات تک جب تک پانی نہیں پہنچے گا کپڑا پاک نہیں ہوگا لہذا جب آپ ڈپ کریں تو اس طریقے سے اتنی دیر کیونکہ پہلی دفعہ جب آپ کرتے ہیں تو خوشک ہوتا ہے کپڑا تو تھوڑا ٹائم لگتا ہے اس کو گیلا ہونے میں تو اتنی دیر ڈبوئیں کہ وہ پانی جو ہے وہ تمام نجس مقامات تک پہنچ جائے اس کے بعد نکالیں پھر ڈبوئیں پھر پانی تمام نجس مقامات تک پہنچ جائے پھر نکال کے اس کو سوکھنے ڈال دیا یہ ایک چیز اچھا دوسری چیز جو میں بتا رہا ہوں یہ احتیاط کے مطابق بتا رہا ہوں اس لئے کہ آپ ممکن ہے آغاز سیستانی کی توضیح اٹھائیں اور وہاں پر مسئلہ پڑھیں تو آپ کو تھوڑا سا مختلف نظر آئے جو میں بتا رہا ہوں یہ میں پہلے سے بتا دوں پریشان نہ خود ہوئے گا پھر نہ مجھے کریے گا یہ میں پہلے سے اس لئے بتا رہا ہوں کہ میں احتیاط کے مطابق بتانے جا رہا ہوں اس لئے بعض جگہ پہ ڈیفرنس آئے گا کیونکہ انہوں نے وہ توضیح احتیاط کے مطابق نہیں مرتب کی انہوں نے اپنے فتوہوں کے مطابق مرتب کی کہ ہے میں جو کام کرنے جا رہا ہوں وہ احتیاط کے مطابق کرنے جا رہا ہوں پہلے بھی میں نے جب غضو گھسل کی بات آئی تھی عرض کیا تھا کہ جب آپ احتیاط کی بات کرتے ہیں تو ممکن ہے بعض جگہ پر آپ فتوہ کچھ اور ہو اور احتیاطی تقاضہ کچھ اور ہو تو جب آپ اس احتیاطی تقاضے کو دیکھیں تو فتوے کے ساتھ وہ میچ نہ کریں تو یہ بات میں پہلے سے ہی بتا رہا ہوں یہ ہو سکتا ہے اور وہ کیا چیز ہے وہ چیز یہ ہے کہ یہ آپ اپنی روٹین بنا لیں کہ یہ جتنا بھی دو دفعہ ایک دفعہ تین دفعہ جتنی دفعہ بھی آپ کو دھونا ہے نجاست ہٹانے کے بعد پہلے نجاست ہٹالیں ٹشو سے ہٹائیں کپڑے سے ہٹائیں پیشاب ہے اتنی دیر تل کے لئے اس کو چھوڑ دیں گے وہ ایسی خوشک ہو جائے خوشک ہو گیا تو ختم ذرات تو نہیں ہوتا جس طرح خون جم جاتا ہے پیشاب تو اس طرح نہیں جمتا خون کی طرح خوشک ہو گیا تو ختم ہو گئے کہاں نہیں تو نجاست ہٹائیں اس کے بعد پھر یہ ایک دو تین کی پریکٹس میں آئیں ورنہ بعض جبوں پر اگر آپ آغازستانی کی توزی اٹھائیں گے وہاں پر دیا ہویا کہ قلیل پانی سے اگر آپ کسی کپڑے کو پاک کرنا چاہیں تو ایک مرتبہ پانی اس طرح سے ڈال دیں کہ نجاست ختم ہو جائے تو وہ پاک ہو جائے گا یعنی پانی وہی پانی وہی نجاست کو بھی ہٹانے والا وہی اس کو پاک کرنے والا بھی ہے یہ بھی ہو سکتا ہے لیکن مشکل ہوتی ہے کہ سارے ذہن ایک جیسے نہیں ہوتے پھر کئی گربر ہوتی ہے تو وہ بجائے اس کے ایک چیز نجست کی بجائے پاک ہو جائے وہ پاک ہونے کی وجہ نجستر ہو جاتی ہے نجاستیں اور پھیلتی ہیں اس لئے آسان طریقہ اپنی روٹین یہ بنائیں کہ پہلے نجاست جو بھی لگی ہوئے اس کو ہٹائیں خون لگا ہویا پہلے خون کو ہٹائیں ٹیشوز ہٹائیں کسی بھی طریقے سے پہلے خون کو ہٹائیں اس کے بعد یہ والا فارمولا لگائیں یعنی یہ سارے کا سارا چارٹ جو فارمولا آپ کی خدمت میں میں نے عرض کیا ہے نجاست ہٹانے کے بعد اپلائے کریں سمجھنا آگی بار اب میں چاہ تو یہ رہ تھا ٹائم اتنا بچا نہیں ہے ایک میٹ پہلے سوال دیکھوں کیا برطن کافر کے استعمال والے کا مسئلہ کیا سوار یا کتے والا ہوگا ابھی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا ہے کہ سوار اور کتے کو الگ کرتے ہیں باقی سب ایک طرف جائیں گے تو کافر بھی جائے گا نا اس میں ایک طرف تو کتے کے ساتھ اور کافر کا مسئلہ الگ الگ ہیں ایک جیسے نہیں ہے مسئلے اگر کہ نجاست ممکن ہے اسی جیسی ہو یا بعض جگہ پر روایتوں میں ہیں کہ انجسمنل کلب کتے سے بھی زیادہ وہ ناسبی کے بارے میں ہیں لیکن دور پیتا بچے کو چاہے صرف چکھانے کی حد تک نہیں جب تک یہ کہلائے کہ یہ کوئی دوسری غزہ نہیں لے رہا بعض اوقات ہوتا ہے مثلا تین سالے تین چار مہینہ ہوتا ہے آپ مثلا تھوڑی سی کوئی سالم اس کے زبان کو لگا دیا درست لیکن یہ نہیں کہلاتا کہ یہ کھانا کھا رہا ہے جب یہ کہلائے کہ یہ دودھ کے علاوہ بھی غزہ استعمال کر رہا ہے مثلا باقاعدہ آپ نے اس کو کوئی پڈنگ کھلانا شروع کر دی ہے کوئی پورج وغیرہ آتے ہیں اور علا بلا جو چیزیں آپ آتے ہیں ہمیں گھر کی چیزیں تو کھلاتے نہیں ہم لوگ ساگو دانا وغیرہ تو باہر کی جو بھی چیزیں آپ نے کھلانی ہے جب وہ کھلانا شروع کریں باقاعدہ تو سمجھیں آپ نے یہ کھانے والا ہے لیکن وہ صرف زبان کو ٹچ کر دینا وہ کافی نہیں ہے ڈرائر سے کپڑا دھونے کا مسئلہ سیمی آٹومیٹک مشین دیکھیں جی آپ ہاتھ سے دھویں آپ مشین سے دھویں مشین میں آپ سیمی آٹومیٹک سے دھویں یا آٹومیٹک سے دھویں اگر یہ مل رہا آپ کو تو وہ پاک ہو جائے گا یہ نہیں مل رہا تو وہ پاک نہیں ہوگا اب مشین کے اندر گھس کے میری ذمہ داری نہیں کہ میں بتاؤں کہ یہ مل رہا یا نہیں مل رہا کہ میں پہلے اندر گھسوں اندر مشین کے دیکھوں کتنی دفعہ پانی آتا ہے کتنی دفعہ نہیں آتا ہے یہ آپ کو چاہیے جن مشینوں میں تین دفعہ پانی لیتا ہے خوب آٹومیٹکل یہ مل گیا نا آپ کو یہ شرط تو نہیں ہے کہ آپ اپنے ہاتھ سے دھویں اگر یہ چیز آپ کو مل رہی ہے چاہے ہاتھ سے ملے چاہے مشین سے ملے مشین میں چاہے آٹومیٹک سے ملے چاہے سیمی آٹومیٹک سے ملے کسی سے بھی ملے ہمیں یہ چاہیے اگر یہ مل گیا تو وہ کپڑا پاک ہو جائے گا یہ نہیں ملا تو چاہے دس دفعہ وہ پانی چینج کریں فرض کریں پانی جب بھی وہ لیتی ہے وہ پانی سرف کے ساتھ ہوتا ہے سرف کے بغیر پانی نہیں ہوتا تو اس کا علاج تو ہے نا آپ سرف ڈالنے نہیں نہیں پہلے ایک دو دفعہ اس کو بغیر سرف کے اس کو چکر لگوا لیں تاکہ پاک ہو جائے اس کے بعد تیسری دفعہ میں سرف ڈالنے پھر چاہے تین دفعہ یہ اور لے لے ہمیں کون سی پروا ہے پانی کی ہمیں کوئی ٹینشن ہوتی ہے پانی کی نو ٹینشن لہذا اگرچہ پانی کی کمی ہے اس کے باوجود ٹینشن ہمیں کوئی نہیں ہوتی تو اس لیے جب ٹینشن ہی نہیں ہے تو کریں پھر کام آرام سے کریں سکون سے کریں پہلے ایک دو مرتبہ اس کو بغیر سرف کے لینے پانی اور چینج کرنے دیں اس کے بعد پھر آپ اس کو یا یہ بھی کر سکتے ہیں کہ جب آپ خالی کر رہے ہیں تو ٹائمر اس کا چھوٹا لگایا بجائے اس کے کے پانچ منٹ کا ٹائمر لگائیں آپ پانچ منٹ کا لگا تھے پانچ منٹ میں وہ لے اور رنس کرے پھر لے اور رنس کرے اس کے بعد پھر آپ سرف ڈال کے دھولیں کپڑوں کو خلاص ہے یہ ملنا چاہیے آپ کو یہ مل گیا تو پاک یہ نہیں ملے گا تو پاک نہیں ہوگا یہ ایک چیز ایک کا چیز میں آپ کی خدمت میں ارز کروں جلدی جلدی مسئلہ فرض کریں کہ اگر کوئی یہ بہت زیادہ پوچھتے ہیں لوگ اس لیے ارز کر رہا ہوں کہ کارپٹ اگر نجیس ہو جائے تو اس کو کیسے پاک کیا جائے دیکھیں کارپٹ چپکی ہوئی حالت میں تو پاک نہیں ہو سکتا اس میں نجاست پھیلنے کا امکانات زیادہ ہیں پاک ہونے کی نظبت لیادہ اگر کئی گلو سے چپکا ہے تو اس کو پہلے آپ اکھاریں اچھا دوسرا دوسرا کام دوسرا سٹیپ یہ ہے کہ اس کو کھارنے کے بعد فرض کریں اگر اس کارنر سے نجیس ہوئے ضروری کارنر یہ بیچ سے بھی ہو سکتا لیکن سمجھانے کے لئے اس کارنر سے نجیس ہوئے یہ فرض کریں اس کے کو اٹھائیں گی کارنر سے اور اس کے نیچے کوئی ٹب رکھتے ہیں اس کے نیچے ٹب رکھتے ہیں اور اس کو کارپٹ کو سیدھا ہوگا تو پانی ادھر ادھر گرے گا لہذا اس کارپٹ کو تھوڑا سا اندر دبا کے تھوڑا اس کو کر لیں اندر کی طرف ٹھیک ہے اب اس کے اوپر پانی یہ گلاس لیں اور اس کے اوپر پانی وہاں ہے وہاں ہے اس طرح سے کہ اس کے اوپر تھوڑا بہے پانی چاہے مثلا اس کو پیالا بنائیں گی تو وہ بہے گا نہیں صحیح طرح سے آپ پیالا نہ بنائیں مثلا جو کارنر ہے اس کو مثلا سلوپ بنا دیں پانی ڈالیں گی تو آٹومیٹکلی کیا ہوگا نجاست کی اوپر سے بہے گا پھر آپ اسی کو مثلا فرض کریں ہاتھ سے کسی بھی چیز سے کوئی پیچ لے کے اس کو دبا کے کسی بھی طریقے سے اس پانی کو اندر سے نکال دیں وہ نیچے ٹب میں چلا جائے گا ایک ہی دفعہ میں پاک ہو جاتا ہے اس کو اٹھا کے سائیڈ میں کر کے ٹب نکال کے باہر اب ٹب کا مسئلہ آتا ہے کہ ٹب برتن ہے ضرف ہے نا یہ اب تین مرتبہ پاک ہوگا البتہ نہیں سوری کیونکہ متنجس پہ این این اینجس نے یہ ظاہران ایک ہی دفعہ میں پاک ہو جائے گا جو مجھے بیادہ رہے ہیں لیکن بہرحال حالہ بھی اس کو چھوڑ دیں لیکن یہ آپ کا اس طرح سے پاک ہو جائے گا ٹھیک ہے یہی کام اگر کارنر کی بھی سینٹر میں تو میکسیمم یہ ہوگا اس کو تھوڑا سینٹر تک لانا پڑے گا لیکن کام یہی کرنے آپ نے تو یہ اس طریقے سے کلیل پانی سے بھی آپ اپنے کارپٹ کو پاک کر سکتے ہیں ہم لوگ بڑی گلتی جو کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ جی اگر کارپٹ نجیس ہو گیا ہے ہم کہتے ہیں پورا ہی پاک ہوگا پورا ضروری نہیں پاک ہونا کوئی بھی چیز جہاں نجاست لگی ہے صرف اتنا ہی پاک ہونا ضروری ہے یہ پلیٹ ہے چھوٹی تھی ہے نا اس کونے پر تھوڑا سا خون لگ گیا ہے ضروری نہیں کہ آپ پوری کو پاک کریں آپ اتنے سے ہی کونے کے اوپر پانی بہائیں پاک ہو جائے گا میکسیم کے کیونکہ برطن ہے اور تھوڑا سا کب ہے اس کے اندر تو تین مرتبہ ڈالنا پڑے گا آپ کو تین مرتبہ ڈالیں تھوڑا سا ڈالیں پھر تھوڑا سا ڈالیں پھر تھوڑا سا ڈالیں پاک ہوگی ہم لوگ پریشان جیسے آپ یہ گدے کی آپ لوگ بات کر رہے ہیں وہ گدے کو پورے کو پاک کرنے پر آئیں گے تو آپ کو پریشانی ہوگی نا فرض کریں کورنر پر بچے نے پر شاب کو پاک کر دے وہ بھی اسی طرح اس کے نیچے ٹب رکھیں اور پانی ڈالنے اوپر سے سب سے بیس آپ کے آپ نے دیکھا آگا سیستانی کے ساتھ سے اگر کسی طرح پائپ لاکے اس سے پاک کر سکیں تو وہ گسالہ نکالنے کا بھی جنڈر ختم ہے پانی ڈالیں ہلکی سی پائپ مسے فرض کریں یہ کورنر ہے نا یہاں سے نیچس ہوگی اس کے نیچے آپ نے ٹب رکھا ہے اتنا موٹا میٹرس ہے ٹھیک ہے اس کے اوپر ہلکا سا ضروری نہیں کہ فل پریشر سے پانی ڈالیں نا اب ایسا ہو کے دھار ہو پانی رکھیں اس کے اوپر تو آج سا ایسا خود ہی بہے گا اور خود ہی نیچے ٹب میں آپ کے آ جائے گا جب ختم ہو جائے اسی کو وہی پہ پریس کر دیں اور پانی نیچے چلا جائے گا جو اندر بچا رہا گیا تب نکال کے لے جائیں آپ کا گدہ ہو گیا پاک یہ چیزیں آسان ہیں ہم لوگ ان کو بنا دیتے ہیں مشکل اور زیادہ تر مشکل ہونے کی وجہ یہ ہوتے کہ ہمیں پورا مسئلہ معلوم نہیں ہوتا چھوٹا سا مسئلہ کا حصہ سنا ہوتا ہے اور اسی کے اوپر ہم چاہتے ہیں پورے گدہ کو کیسے پاک کریں پورا گدہ پاک کرنا مشکل ہاں کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ بچہ ماشاءاللہ فریسٹائل ریسلنگ کھیلتا ہے سوتے وقت کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی میں آپ کو یہ بتاؤں تھوڑ سے پیسے خرج کریں چینج کریں گھر جب بچہ پوٹی ٹیرن ہو جائے جب بچہ اس قابل ہو جائے کہ اب اس نے اور کچھ نہیں کرنا تو تھوڑا سا ڈفرنس لے کے جو بھی لیتنے لیتنے کیونکہ اس کو جب آپ دھونے بیٹھیں گی اگر روی کا گدہ ہے تو بلاخر روی خراب ہوگی پھر آپ کو اس کو دوبارہ سے بنوانا پڑے گا میٹرس دوسرا ہے فارم کا ہے تو بھی ہے دیکھیں پاک ایسا نہیں کہ پاک نہیں ہو سکتا پاک یہ بھی ہو سکتا ہے پاک کرنے کا طریقہ اس کا یہ یہ آپ سارے کو گیلہ کریں گھر پانی سے تو تو نے چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے اور گدہ ہے لباس بھی نہیں ہے لہذا ایک دفعہ میں پاک ہو جائے گا بس ایک دفعہ پائپ کھول کے سب پر اوپر چھتوے ڈال دیں چار دن پان دن چھے دن جب دھوب لگے گی ٹھیک ٹھاک خوشک ہو جائے گا نیچے لاکر واپس بھی چھا لیں اس میں کون نہ کرنا چاہے دیکھنے میں ہمیشہ کہتا ہوں یا جان لگایا مان کر لیں خرص کرنی پڑے گی اب جو آپک کے لئے خرص کرنی پڑی گی آپ کے لئے آپ کی پاک ہو جائے گی جہاں پہ بھی خلیل پانی یوز ہو رہا ہے اور چیز ایسی ہے جو پانی کو ایبزوب کرتی ہے اپنے اندر ادھر نچوڑنا ضروری ہے جہاں پر بھی پانی قلیل استعمال ہو جس چیز کو آپ پاک کر رہے ہو وہ ایسی ہو جو پانی کو ایبزوب کرتی ہو وہاں پر نچوڑنا ضروری ہے نچوڑنا یا نچوڑنے والی جو چیزیں بتائی ہیں وہ انجام دینا ضروری ہے سوائے شیر خار والے مسئلے میں بھلے اس میں نچوڑنا ضروری نہیں بھلے صلی اللہ علیہ وسلم موسیقی موسیقی